آپ علیہ السلام سے آٹھ رکعت ہے یا بیس رکعت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کستاد ہیں ان کا نام ہے ابو بکر ابن عبی شہبہ ان کے کتاب ہے مصنف امام بخاری نے ان سے کئی ساری حدیث بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے انہوں نے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام کان یسلی فی رمضان اشرین رکعتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکعت پڑھا کرتے تھے اس روایت کے پیش نظر عمر رضی اللہ نے اپنی زمانے میں ایک بڑی جماعت کے ساتھ سب کو لگا دیا عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے تراوی کی نماز پڑھو پڑھنا شروع کر دیا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں آپ نہ رہیں تو ہم دینی اور دنیاوی ضرورت کے لئے کن کے پاس آئیں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ای تی ابا بکر انو عمر کہ تم ابو بکر اور عمر کے پاس آجانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ اکرام کو یہ سرف اکرد دے دیا ہے کہ دنیاوی اور دینی اعتبار سے جو فیصلہ کریں گے قرآن و سنت کی خلاف ان کا فیصلہ نہیں ہوگا اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تم پر لازم ہے میرے سنت بھی اور میرے خلفاء الراشدین کی بھی سنت لازم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیس رکاعت تراوی پر سب کو جمع کر دیا اس وقت نہ تو حضرت عثمان نے اختلاف کیا نہ حضرت علی نے اختلاف کیا اور صحابہ میں سے علامہ ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ نے مجموع الفتاوہ میں لکھا ہے وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ پڑھتے تھے عمر تم نے بیس کیوں جاری کر دیا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جب عمر بیس رکاعت تراوی پر سب کو جمع کرتے ہیں اور تمام صحابہ اکرام خاموش رہ جاتے ہیں کوئی انکار نہیں کرتے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کے اس پر اتفاق ہو گیا بس یہی بہت بڑی دلیلیں ہمارے یہاں کہ جب صحابہ کے اتفاق ہو گیا ہے اس لئے ہم بیس رکاعت تراوی پڑھتے ہیں پھر جو روایت پیش کی جاتی ہے حضرت عائشہ والی وہ بخاری والی کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں گیارے رکاعت پڑھا کرتے تھے تو یہ یہاں مراد تراوی نہیں ہے بلکہ تحجد کی نماز مراد ہے اگر تراوی کی نماز مراد ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حجرے کے سامنے میں مسجد نووی میں تینوں خلفاء کے زمانے میں نماز تراوی ہوتی رہی بیس رکاعت حضرت عائشہ نے زندگی میں ایک برتبہ بینیت ہو کہا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکاعت پڑھی ہے تم بیس رکاعت کیوں بڑھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاف کیلئر کٹ ہے کہ تراوی بیس رکاعت